ہلو بیورز اپنے نیکس لیکچے کے ساتھ میں ہوں محمد صاف دے ڈوگر تو آج ہم ایک پریٹیکل کے اوپر کام کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک پریٹیکل کی یعنی کہ سٹیٹمنٹ ڈی گئی ہو تو اس پریٹیکل کو آپ نے سالٹ کیسے کر لیں جیسے میں کہتا ہوں یہ میرا پریٹیکل نمبر وان ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ رائٹ پروگرام ان سی لینگویج تو پرنٹ یور نیم اینڈ یور کالی نیم آن سکرین یوزنگ پرنٹ ایف فنکشن یعنی کہ اس پروگرام کو سٹیٹمنٹ پریٹیکل کرنے کا سب سے پہلے تو یہ ترکہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو جو آپ کو سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے تو اس کو کم از کم تین دفعہ تو لازمی پڑھیں کہ اس نے پوچھا گیا جیسے اگر یہ سٹیٹمنٹ کے ہم پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوئے رائٹ پروگرام ان سی لینگویج یعنی کہ آپ نے ایک پروگرام لکھنا ہے وہ پروگرام جو ہے نا پیور سی لینگویج میں اور اس پروگرام کا جو ٹاسک ہے وہ کیا ہے تو پرنٹ یور نیم اینڈ یور کالی نیم یعنی کہ جب پروگرام آپ رن کریں تو سکرین کے اوپر آپ کا نام پرنٹ ہو جائے اور آپ کے کالی کا نام پرنٹ ہو جائے اور اس کے اندر آپ نے جو فنکشن یوز کرنا ہے ہے نا وہ کون سا ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں اس پروگرام کو اس پریکٹیکل کو ہم جانے کہ کرتے ہیں تو اس پریکٹیکل کو کرنے کے لیے آپ کو میں سب سے پہلے ڈیف سی پروسٹ کا ڈیٹر اوپن کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ اپنی ایک پری پرسیس ڈیٹری یا ہیڈر فائل انکلوڈ کراتے ہیں ہیڈ سائن انکلوڈ ایس ٹی ڈی آئو ڈاٹ ایچ یعنی کہ جو ہماری جو ہیڈر فائل ہے اس کو نام ہے ایس ٹی ڈی آئو ڈاٹ ایچ اگر میں اس ہیڈر فائل کو یعنی کہ اس کا مینک لکھوں گا نا یہاں پہ یہ کمیٹس دیکھے سنگل لائن کمیٹس کو ایسے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سٹینڈرڈ انپوٹ اینڈ آئو ڈاٹ ایچ یعنی کہ جو ہیڈر فائل ہے نا ایس ٹی ڈاو ڈاٹ ایچ تو اس کا مینک یہ بنتے ہیں اس کا مین کا فنکشن سٹارٹ کرتے ہیں ڈیو سی پلسس مین کا فنکشن لکھنے کا طریقہ گا اس کو سطح وائد نہیں لکھتے پای لکھیں گے تو وہ یعنی کہ ایرل دے دے گا سنٹیکس ایرل دے کمپائل دے 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 گا تو یہاں پہ پیرنثیس ڈالتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ جو جو میت میں جس کو آپ چھوٹی پریکٹ بولتے ہیں یا سمال بریکٹ بولتے ہیں اس پر اینٹر دھوم ٹھولین پہ آنے کے بعد آپ یہاں پے پرنٹ ایف کا فنکشن ڈیوز کریں گے پرنٹ ایف کا فنکشن ڈیوز کیا تو اس کے اندر اب پیرنٹسز ڈالی پیرنٹسز کے اندر آپ نے ڈبل کوڈ ڈالا ڈبل کوڈ کے اندر آپ نے لکھنا ہوا ہے لکھنا ہے کہ آپ نیم لکھیں گے اس کے بعد کالن ڈال دیں گے یسے میرا نیم ہے جی سفد ڈک اور اس کے بعد میں کاما ڈال کے اپنا کالنیم لکھتا ہوں کالن کالنیم میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈگری کالنیم ٹھیک ہوگے اب اس پرگرام کو میں سیو کر لیتا ہوں سیو کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ڈیٹس یہاں سے سیو کر لیں یا آپ یہ پرگرام میں نے پہلے سے سیو کیا ہوگا ہے یا یہاں پہ ایک آئیکن منع ہوگا یعنی کہ آپ نے یہاں پہ اس کو سیو کر لیں گے تو یہ پرگرام آپ کا جو ہے نا کسی بھی ڈرائی پہ جا کے سیو اب اس پرگرام کو کمپائل کرتے ہیں کمپائل کرنے پہ اس کے اندر ایک ایرر اب ایرر کا آ رہا ہے ایرر لکھا ہوا ہے ایکسپیکٹڈ سیمی کالن بیفور ٹوکی یعنی کہ آپ کا جو یہ بریس ڈالی ہوئی ہے اس کے انڈ پہ اس کے پیس سے پہلے جو ہے نا آپ کو سیمی کالن یہ پرنٹ ایو کے فنکشن کے انڈ پہ اگر دیکھتے ہیں نا تو یہاں پہ آپ نے سیمی کالن انڈے ہی ڈالا تو یہاں پہ میں نے ایک سیمی کالن ڈال آپ اس پرگرام کو دوبارہ کمپائل کرتا ہوں اس پرگرام کو میں نے کمپائل کیا تو یہ کمپائل سکس ایسولی ہو گیا ہے ایرر کوئی بھی نہیں ہے بارنے کوئی بھی نہیں ہے اس پرگرام کو رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا یہ نیک ہے یہ آگیا ہے نیم سفدرڈ ہوگر کالی نیم تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری جو نیم ہے نا یہ اوپر والی لائن میں آ جائے اور جو میرا کالی نیم ہے نا وہ میرا جو ہے نا وہ نیچی والی لائن میں آ جائے تو اس کے لیے ایک اسکیپ سیکنس کا ہم سارا لے سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں سلیش این اس کے اندر کافی سارے اسکیپ سیکنس ہیں ان کو ہم آگے والی لیکچویں انشاءاللہ کور کریں گے تو یہاں پہ میں ابھی سلیش این کو یوز کرتا ہوں اگر میں اس کو دوبارہ پھر اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ کمپائلر رن اکٹھا کر دے گا یا ایف الیون اس کا شارٹ کٹ کی ہے اس کو میں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا آگیا ہے نیم سب دے ڈوگر اور کالی نیم آگیا ہے ڈگری کالیج تو اگر آپ جاتے ہیں کہ یہ درمیان میں سپیس آ رہی ہے یہ بھی ختم کرنے ہیں تو یہاں سے آپ سپیس کو ختم کر دیں اور اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کا سکسیسفلی رن ہو گیا ہے یعنی کہ تو اس پریٹیکل کو آپ اس طرح چل کر سکتے ہیں مزید پریٹیکل کرنے کے لئے آپ کو اتراز انتظار کرنا پڑے گا اللہ حافظ گوڈ بائی